اسلام علیکم ویورز آج پھر ایک بڑا افسوسناک ثانیہ پیش آیا ہے وزیر آباد میں عمران حان صاحب کے کافلے پر قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے جس میں وہ شدید زخمی ہوئے ہیں ان کے آٹھ بڑے سینئر ساتھی شدید زخمی ہوئے ہیں اس واقعے کی جتنی بھی مضامت کی جائے کام ہے لیکن یہاں جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے وہ دیکھنے والی چیز ہے ہمیں بطور پاکستانی چاہیے کہ ہم صبر و تحمل کا مظہرہ کریں اپنی املاق کا نقصان نہ کریں ٹائر جلا کر سڑکیں بلا کر کے توڑ پھوڑ نہ کریں بڑا سوچ سمجھ کے ساتھ احتجاج کریں کیونکہ یہ پاکستان دشمن قوتوں کی چال ہو سکتی ہے کہ پاکستان کو بدامنی پھیلا کر مزید ڈی سٹیبلائز کیا جائے اور ماحول کو خراب کیا جائے جو کہ پہلے ہی بہت زیادہ حد تک خراب ہو چکا ہے تو ہمیں انتہائی سمجھداری کے ساتھ قدم قدم پر سوچنے کی ضرورت ہے اور ہر فیصلہ انتہائی حکمت کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے کسی بھی جذباتی یا اشتہال انگیز شخصیت کی باتوں میں آ کر ہمیں کوئی بھی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے جو کہ حلافے قانون ہو سوشل میڈیا پر حاصل طور پر ہمیں اتحاد کرنی چاہیے اور اس طرح کے واقعات کی مضمت بھی کرنی چاہیے ہمارے ملک کی سیاست نے ملک کے وجود کو خطرے میں ڈال دیا ہے چار پانچ سال پہلے ایک سانیہ مارڈل ٹاؤن ہو چکا ہے جس میں تقریباً سو لوگوں کو گلیوں سے چلی کیا گیا تھا اور آج تقریباً آٹھ سال گزر گیا ہیں اس کا کچھ بھی نہیں بان سکا اور عمران حان صاحب کی بھی گورمنٹ آئی تھی انہوں نے بھی اس پر کوئی ورک نہیں کیا تھا اور آج تک دیکھنے کے اس سانے کا کوئی حال نہیں نکل سکا آج بھی پرویسلائی صاحب کی حکومت ہے پنجاب میں لیکن پھر بھی وہ کیس بند پڑا ہوا ہے تو جب تک آپ خود سسٹم میں آکے گورمنٹ میں آکے کوئی صلاحات نہیں کریں گے قانون میں تبدیلی نہیں کریں گے اور جو پہلے کیسز پینڈنگ ہیں اور وہ سیاستدانوں کے حلاف تھے ان پر آپ ایکشن نہیں کریں گے اور اس کی جو تفتیش ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہونے دیں گے جو ملزمان ہیں ان کو آپ سسپینڈ نہیں کریں گے اور اس طرح سے جو انڈیپینڈنڈ انکوائری ہے وہ نہیں ہونے دیں گے تو اس طرح کے واقعات آپ کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں یہ ہمارے لئے سبق ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر اس پر ظلم کیا جاتا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے ادروائز کال کو ہمارے ساتھ بھی وہی ہو سکتا ہے جو کسی عام اور کمزور آدمی کے ساتھ ہوتا ہے ہمارے ملک کی سیاست جو کہ انتہائی ہترناک ہو چکی ہے اس میں اس بات کی بھی احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہم کسی بھی ادارے کے حلاف جو دفاعی ادارے ہیں ملک کے ان پر بات نہ کریں بے شک اگر ان کے کچھ افسران اگر کسی بات میں ملوث ہوں بھی آپ کے پاس اتھینٹک پروف ہے پھر بھی آپ قانونی طریقے سے اس پر ریاکشن دیں سوشل میڈیا پر کوئی بات نہ کریں کیونکہ اب حالات مزید حراب ہونے کی طرف جا رہے ہیں بڑھ رہے ہیں تو برپور احتیاط کی ضرورت ہے ہمارا یہ وطن بہت قربانیوں کے بعد ہم نے حاصل کیا تھا اور اس کو نقصان پہنچانے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی اور اس کو بچانے میں پھر ہمیں بہت زیادہ قربانیاں دینے پڑے گی تو اس لیے میں یہ گزارش کروں گا کہ جتنے بھی لوگ اس وقت اشتیال پسندی کا شکار ہو رہے ہیں یا جذبات سے باہر ہو رہے ہیں وہ اپنے آپ کو کنٹرول کریں صورتحال کا سامنا کریں سبر کے ساتھ تحمل کے ساتھ سیاسی شعور کے ساتھ اور پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور جو پارٹیز آپس میں کلیش چاہتی ہیں عوام کو لڑا کر مروا کر اپنی سیاست چمکانا چاہتی ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں ابھی تو ارشت شہید کے سانے سے قوم بڑی مشکل سے نکلی ہے اور وہ غم برداشت کیا ہے تو ایک نیا آگے سے بڑا خادصہ ہونے جا رہا تھا عمران حان صاحب کو خاص طور پر احتیاط کرنی چاہیے اپنی سیکیورٹی میں اضافہ کریں اور اپنے گارڈز رکھیں اور ایک بلٹ پروف سکرین کا استعمال ضرور کریں تاکہ ایلہ ایسے حال سے کی کوئی شکایت نہ ہو سکے